تو انیلو چھوڑ بی جے پی کا دامن تھامنے والے ودھائک زاکر حسین کے خلاف اگر کوئی یاچکہ دائر کرتا ہے تو دل بدل قانون کے تحت ان کی صدستہ رد ہو سکتی ہے ودھان سبھا دیکش کورپال گوجر نے بتایا کہ انیلو ودھائک پرمندر بھول کا استفاہ منظور کر لیا گیا ہے لیکن زاکر حسین نے ابھی تک استفاہ نہیں دیا ہے زاکر حسین کے استفاہ نہ دینے کے سوال پر ودھان سبھا دیکش نے بتایا کہ اگر کوئی ان کے خلاف یاچکہ دائر کرتا ہے تو نشید طور پر دل بدل قانون کے تحت ان کی صدستہ سماپ ہو سکتی ہے اس بار میں ودھان سبھا دیکش کورپال گوجر سے خاص بات چیت کی ہے ہمارے سمواد آتا نل کمار نے پرمندر ڈھل اور جاکر حسین دونوں ودھائک باجپا میں سامل ہو گئے ہیں سامل ہونے کے بعد ودھائکوں کی سنکھیا کیا ہے اور کیا ودھان سبھا ادیکش نے دونوں ودھائکوں کا استفاہ منجور کر لیا ہے اس سمئے میرے ساتھ ہیں ہریانہ ودھان سبھا ادیکش کورپال گوجر ان سے جانتے ہیں دیکھیں ابھی تک میرے پاس پرمندر سنگھ ڈھل جی کا رجائن آیا ہے اور اس کو میں نے سویکار کر لیا ہے اور اب جو سنکھیا ہے وہ چراسی کی سنکھیا ہے ودھان سبھا میں چار ودھائک ایسے ہیں جنہوں نے استیفہ دے دیا اور ایک پانچواں جو ہے سانسط چننا گیا اور اس کے بعد اس نے رجائن دے دیا پانچ ودھائک ایسے ہیں جن کا استیفہ مجھے ملا ہے اس کو میں نے سویکار کر لیا اور ایک ودھائک کے اکسمک ندن کی وجہ سے بھی جو پیوا سیٹ ہے وہ کھلی ہے تو چھے لوگوں کا استیفہ بھی تک میرے چھے لوگ جو ہیں ان کی سیٹ کھلی ہے اور اس سبھے جو میرے پاس جو اب تک وہ ہے وہ چراسی کی سنکھ ہے سپیکر صاحب جس طرح پرمندر ڈھول نے استیفہ دے دیا اور آپ نے منجور کر لیا ہے اور دوسرے جو جاکر حسین ہے وہ بھی بھاچ پاو میں سامل ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک استیفہ نہیں دیا اگر بعد میں استیفہ دیتے ہیں تو اسٹیٹس کیا رہتا ہے دیکھیں اب اگر کوئی وقتی دل بدل کرتا ہے اور اس کے پاس اس کے ورد کوئی اس پرکارک کا یہ پیٹیسن ڈالتا ہے تو نشطی طور سے اس کے خلاف اس کی اس دستہ کو اس محبت کرنے کی کاروائی ہوتی ہے اور جو نیم انسار کاروائی ہوتی ہے اس کے خلاف کی جاتی ہے تو لیکن جو بھی کبھی کوئی ممبر جو ہے وہ پیٹیسن ڈال لے گا تبھی کاروائی ہوتی ہے اپنی مرضی سے سپیکر اس پر کوئی نڈال لیتا کیونکہ جیسے ہی پیٹیسن ڈال لی جائے گی تبھی اس پر کاروائی ہوگی سپیکر سب جو جے جے پی میں ویدھائک جو گئے ہیں جنہوں نے اپنا سمارتھن دیا ہوا ہے اور ان ایلوں نے جو یاچکا دائر کی تھی اس کا اب سٹیٹس کیا ہے اس سامنے دیکھیں اس میں جو انہوں نے پیٹیسن ڈال لی تھی اس پر جو سنوائی ہم کر رہے ہیں اور ابھی ان کو ٹائم دیا گیا تھا پچھلی بار جب وہ آئے تھے تو انہوں نے ایک مہینے کے لیے ٹائم مانگا تھا کہ انہوں نے کچھ کاغذات چاہیئے بھی دانسبت سے ہمیں وہ کاغذ ملنے چاہیئے ہیں لیکن اس میں ہم نے پندرہ دین کا ان کو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم ابھی پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کے سنوائی دوبارہ سے کی جائے گی ان سے پچھا جائے گا اور وہ اپنا پکس رکھیں گے اور جنہوں نے پیٹیسن ڈائر کیے وہ اپنا پکس رکھیں گے اور یہ دل بدل کیا گیا کیا ہوگا تو نشطی طور سے گھلاپ کروئے کی جائے گی یہ تھے میرے ساتھ ہریانہ ویدان سبہ آدیکس کورپال گوچر انہوں نے کہا ہے کہ پرمندر ڈھول نے اپنے پس سے ٹیاک پتر دے دیا ہے اور اس کا اسٹیفہ منجور کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جاکیر حسین کا ابھی تک اسٹیفہ نہیں آیا ہے وہ انہوں نے سپسٹ کیا کہ اگر جاکیر حسین کے خلاب کوئی بھی زیادش کا دائر کرتا ہے تو اس کے خلاب کاروائی کی جا سکتی ہے کیمروین سنجے کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹل نیو چندگار